موسیقی 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 والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہو اللہ المتقون صدق اللہ مولانا اللہ وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آرے رسالب میں فارسی زبان میں کلام پڑھنا ہوں لیکن آپ کو سکتے ہیں حضرت سے کلام ہے مزہ برابر آئے ایک دعا بھی ہے جب بھی یا رسول اللہ آئے تو آپ لوگ بھی یا رسول اللہ کہیں دس کے نوٹ کافی دیر ہی سکتے ہیں اب تو گورمنٹ کو بھی دس کے نوٹ پر پاوندی لگا دینی چاہیے جہاں اتنی پاوندی ہوں اسے یہ پاوندی ہوں میں دوسرا شیرات پیسہ ماتے کو دیریس پر رکھ رہا ہوں کہ شہاں بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن شہاں بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن یا رسول اللہ میں تو پریشان ہوں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہوں اے میرے شہاں اے میرے طبیب میرا علاج فرمائیے یہ شیر کا مطلب ہے شہاں بے کس نوازی کن تبیبہ چار سازی کن مریض در دے سیانم مریض در دے سیانم آپ گھر حسینی آپ رسول اللہ مریض دے در دے سیانم آپ گھر حسینی آپ رسول اللہ پریشانم پریشانم غز دینی یا رسول اللہ اور اگر رانی وگر خانی غلام مؤلت سلطانی اگر رانی وگر خانی غلام مؤلت سلطانی اگر رانی اگر رانی وگر خانی غلام مؤلت سلطانی غلام مؤلت سلطانی دگر چیزیں نمی دانم اگر چیزیں نمی دانم اگر چیزیں یا رسول اللہ دگر چیزیں نمی دانم اگر چیزیں یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اگر چیزیں یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اگر چیزیں یا رسول اللہ کیا بات زندہ بات آل حضرت کے کلام سے آغاز ہو چکا ہے منقبت کے دو شیر حضر غصر آغم کی شان میں درود پاک پڑھ لے اللہ اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد آغاز کی بہت دب رہی ہے آغاز بھویت وہ جا ہے سرائیے ہوتی تو ہزارہ تھوڑا کہ آپ نرال شان نرالی آپ نرال شان نرالی غوث آزم جھیلانی آپ نرال شان نرالی غوث آزم جھیلانی آپ نرال آپ نرال شان نرالی غوث آزم جھیلانی اور بھر دو میری جھولی خالی غوث آزم جھیلانی غوث آزم جھیلانی جو پہلے اشار پڑھے تھے وہ دوبارہ غوث آزم جھیلانی آپ نرال شان نرالی غوث آزم جھیلانی واہ 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 جی جی پہلے اشار تو پڑھ دیئے دوسرے کلام کنا سکتے ہیں دوسرے دوسرے کلام کنا سکتے ہیں دل کو گل سے خدا جدا نہ کرے 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 اور بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے دل کو گل سے خدا جدا نہ کرے اور سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیب دل کو گل سے خدا جدا نہ کرے دل کو گل سے خدا جدا حرم سے مجھے دل کا حال چلا چلا حرم سے مجھے دل کا حال چلا حرم سے مجھے ارے تیرا برا خدا نہ کرے ارے تیرا برا خدا نہ کرے دل کو گل سے خدا جدا نہ کرے آخری شعر مکتا شعر بہتے لیکن آخری کہ لے رضا لے رضا لے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو 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 مدینے کو سب چلے مدینے تو میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے دل کو وہاں سے خدا جو دان ہم سوچ رہے تھے کہ گیارہ بج تک پروگرام کر کر اپنے گھر کو روانہ ہو جائے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ غوصے آزم کی محفیل ہے غوصے آزم کی اقوال آپ لوگ سمات فرمائے غوصے آزم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ میرے نام پر ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کے پورے سال کی رزق کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لے ذمہ داری میں اس کے پورے سال کی رزق کی ذمہ داری تو آپ لوگ جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ سب غوصے آزم کی شام غوصے آزم کی محفت بے اور غوصے آزم فرماتے ہیں جب صوبہ کو سورج نکلتا ہے تو سب سے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے سب سے پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے بارگاہ غوثیت سے سورج کو اجازت ملتی ہے تب وہ طلوع ہوتا ہے جناب سورج کو چھوڑیے رات کو چاند نکلنے والا بھی سب سے پہلے غوث آدم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے سال کا جو سال شروع ہوتا ہے سال سب سے پہلے غوث آدم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اپنے اندر آنے والے تمام معاملات غوثِ آدم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے غوثِ آدم اجازت دیتے تب سال شروع تب کیا ہوتا ہے سال شروع ہوتا ہے یہ غوثِ آدم کا مرتبہ ہے اور غوثِ آدم کیا جناب اللہ تبارک بطالہ نے جس طریقے سے اپنے محبوب کو تمام نبیوں میں آلا فرمایا ہے اسی طریقے سے غوثِ آدم کو تمام اولیاء میں آلا وَا وَا سبحان اللہ میرے آقا لہی صلات و السلام نبیوں کے سردار ہیں اور غوثِ آدم اولیاء اکرام مرتبے میں آلا ہے ہر امت کا ولی اس نبی کی شان ہوتا ہے ہر امت کا ولی اس نبی کی شان ہوتا ہے میرے نبی کی شان کا نام ہے غوثِ آدم میرے نبی کی شان کا نام کیا ہے غوثِ آدم اور جناب یہ مرتبہ ملتا کہاں سے ہے اللہ تبارک بتالہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا کتنی چیزوں سے ایک جسم اور ایک روح میں اناسیر habit میں وہ دو چیزیں بیان کر رہا ہوں جو زندہ بھی رہتی ہیں اور مرتی بھی ہیں جو بیمار بھی ہوتی ہیں اور ٹھیک بھی ہوتی ہیں انسان کا جسم اور روح اگر انسان کا جسم اچھا ہو روح اچھی نہ ہو تو انسان جسم کے اعتبار سے تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن روح کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا ہے انسان اگر روح اچھی ہوتی ہے انسان کی تو انسان کی روح اچھی ہونے کے باوجود انسان دنیا بھی بھی چمکتا ہے مر جاتا ہے اس لئے روح اس کی اسے مرنے نہیں دیتی ہے جناب انسان جسم کو بڑے بڑے اچھی بریانی چکن مٹن ویو گھلا دے جسم کے اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے پردان منتری ہو سکتا ہے گرے منتری ہو سکتا ہے اور مکہ منتری ہو سکتا ہے اس لئے کہ انسان کا جسم اچھا رکھنے والے اچھی پوشاک بننے والے مل جائیں گے لیکن پیارے جس کی روح اچھی ہوتی ہے تو وقت اس کو ستی کے اکبر بنا دیتا ہے وقت اس کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے وقت اس کو عثمان خنی بنا دیتا ہے وقت اس کو مولا علی بنا دیتا ہے وقت اس کو بائیس در لشکر کے سامنے سینہ تاننے والا حسین اعظم بنا دیتا ہے وقت اس کو کرامت کے ذریعے چھا جانے والا غوث اعظم بنا دیتا ہے وقت اس کو نبوے لاکھ لوگوں کو جس کی روح اچھی ہوتی ہے جس کی روح کو عشق رسالت کا جام ملتا ہے عشق محمد کی وفا جس کی روح میں شامل ہوتی ہے جس کی روح بولتی ہے نبی نبی وہ کھاتا ہے تو نبی نبی بولے وہ بولے تو نبی نبی بولے وہ چلے تو نبی نبی بولے وہ دیکھے تو نبی نبی بولے وہ کام کرے تو نبی نبی بولے جس کے اقوال نبی نبی بولے جس کے افعال نبی نبی بولے جس کا کردار نبی نبی بولے جس کی ہوا بھئے نبی نبی رسول بچ داتی ہے تو پھر زبانہ اس کو غوث عظم کہتا ہے واہ 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 زندہ بار اللہ اکبر یا رسول اللہ اس لیے جو غوث عظم کی شان ہے پیارے غوث عظم میرے آقا علیہ السلام کی شان کا نام ہے غوث عظم میرے آقا کی شان کا نام کیا ہے غوث عظم اور جو غوث عظم کو نہیں مانتا اسے ولایت مل نہیں سکتا جو اپنے گردن پر اپنے اوپر غوث عظم کی مہور کو مانے گا وہی نبی کیا بات ہے ارے گورمنٹ کی مہور ایک کاغذ پر لگ جائے تو وہ جیم میں رکھا جاتا ہے مہور کے ہی تو فرق ہے سارا معاملہ مہور کے ہی تو ہے ایک کاغذ سادہ ہے ایک یہ بھی کاغذ ہے گورمنٹ اس پر مہور لگاتے تو جیم میں رکھ لیتے ہوں آپ اور اگر پیپر تین نوپے کا روز نیوز آ جائے اور نیوز میں اگر پیپر دیکھو تو اتنے بڑے ہو جائیں گے تب آپ اس کو اتنی حیثیت نہیں دو گے ایک مہور کی اتنی علامت اتنی پہچاند کہ تم اس کو جیم میں رکھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے اور اسے آدم کو مہور کو جس نے مانا ہے وہ بلی 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 واہ 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 اپنے محبوب پر تو مہور لگا کر بھیجا ہمارے آقا پر تو مہور لگا کر بھیجا اس کو تو ماننا پڑے گا اسے کیا ہوگا تو ہر نبی اس کی امت کا جو ولی ہوتا ہے اس نبی کی شان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس نبی کی شان ہوتا ہے اور آگے اس نوام ذرقوس آدم رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کی جب گود میں تھے ایک مرتبہ آپ خدبہ ارشاد فرما رہے تھے اچانک میں آپ کی رضائی ماں تشریف لائیں تو آپ نے ان کی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور جو وہ آئیں تو آپ نے فرمایا اے میری بالدہ کچھ میرے بچپن کے حالات مجھے بتاؤ میں کیا کرتا تھا تو آپ کی بالدہ نے فرمایا بیٹا کبھی کبھی تم میری گود سے اچھل جاتے تھے گائب ہو جاتے تھے اور کہاں جاتے تھے مجھے پتا نہیں چلتا تھا لیکن تم گائب ہو جاتے تھے میں دیکھتی تھی تم سورج میں چلے جاتے تھے لیکن تم سورج میں کیوں جاتے تھے اس کا مطلب کیا ہے کچھ لوگ ایتر سکتے ہیں کہ غوث سورج میں کیا خصوصیتیں چاند میں جاتے تھے چاند میں تو جا سکتے تھے سورج میں غوث آدم کیوں جاتے تھے غوث آدم کی سورج میں جانے کی شان کیا ہے تو میں آپ کو بتاتوں یہاں رکھا اگر غوث آدم چاند میں جاتے تو کوئی بھی کہہ دیتا کہ غوث آدم چاند میں جاتے تھے تو ان کی خصوصیت کیا ہے آج کا سائنس بھی تو یہ حوالہ پیش کرتا ہے ہم بھی چاند کی سیر کر کر آئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ایک بکرم چاند تک نہ پہنچا راستے میں ہی ٹوٹ گیا لوگ آج کے بگیانک بھی تابع کرتے ہیں ہم چاند پر گئے اس لیے خوصی آدم سورج پر جاتے تھے چاند پر جانا آسان ہے لیکن سورج پر جانا آسان نہیں ہے اس لیے کہ خوصی آدم کوئی بھی نبی کی کسی ولی کی جو کرامت ہوتی ہے اس نبی کے موجزے کے تک پر ہوتے ہیں بے شک بے شک میں مثال آپ کو دے دوں میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ابو جہل نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے بھتیجے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے تو میرے آ کر انشاءات فرمایا تھا ابو جہل مجھ سے پوچھتا ہے مٹھی میں کیا ہے مجھ سے مت پوچھ مٹھی میں کیا ہے جو تری مٹھی میں اس سے پوچھ اس نے پوچھ میں کون ہوں تم جاننا چاہتے ہو اس کے کیا اوپر کیا راز پوشیدہ ہے میرے آقا نے کیوں فرمایا وجہ کیا تھی جاننا چاہتے ہو تو سنو اس کی وجہ یہ تھی اگر میرے آقا فرماتے تھے کہ تیری مٹھی میں کنکر ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا آج کا گستاخ نبی بدعقیدہ کہہ دیتا اگر نبی نے بتاتے تو کیا کمال کر دیا ہے یہ نبی کا موجزہ نہیں ہے آج کی مشین بھی تو بتاتی ہے کہ اس کے پیڑ میں کتنی کنکریاں ہیں کتنی ایم ایم کی کنطرییاں ہیں کتنی بڑی کنکریاں ہیں اس کے پیڑ میں کیا ہے آج اٹھرا شاؤنٹ انسان کراتا ہے تو مشین بتاتی ہے اس کی ہاتھ بڑھ ہوئی ہے اس کی کڑھنی میں کنکری اس کے پیپڑے میں کنکری اس لیے اب اعتقیدہ سوال کر دیتا ارے لوگوں تم کہتے ہو نبی نے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری بتائی تو کوئی کمال نہیں ہے آج کے انسان کی بنائی ہوئی مشین بھی کنکری کو بتاتی اس لیے میرے نبی نے پورے زمانے کو پوری دنیا کو ملازہ فرماتے ہیں اور ملازہ فرماتے رہے گے میرے آقا سن دیکھ رہے تھے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی کہیں گے اس لیے میرے آقا نے بیتراز ختم ہی کر دیا میرے آقا نے فرما دیا ابو جہل مجھ سے مت پوچھ میں یہ کون ہے بلکہ تیری مٹھی میں کیا ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں اس لیے تاکہ زمانہ جان لے یا ایم ایم کی میں مشین تو کنکری بتا سکتی ہے کتنی ایم ایم کی ہے لیکن کوئی کنکری زبان نہیں رتا کر سکتی کوئی کنکری کو ڈاکٹر زبان نہیں دے سکتا اس سے بلوہ نہیں سکتا میرے آقا نے اشارہ کر کر ابو جہل کے مٹھی میں کنکروں کو زبان عطا فرمائی کنکروں نے کہا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اب اعتراض قطب ہو گیا ڈاکٹر کنکری تو بتا سکتا ہے لیکن زبان نہیں دے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام مذہب اسلام نعرہ تقبیر نعرہ رسالت اس لئے میرے آقا نے فرمایا اس سے پوچھ میں کون ہوں اس سے پوچھ میں کون ہوں کنکری کو بتانا کمال نہیں ہے پیارے کنکری کو زبان دینا کمال نہیں ہے کنکری کو زبان دینا کمال ہے مشین بتا سکتی ہے کتنی کنکری ہیں کتنی پتری ہیں لیکن کوئی بھی مشین کوئی بھی ڈاکٹر زبان نہیں دے سکتا ہے تو غوثِ آدم سورج میں اس لیے جاتے تھے کہے تا کہ کوئی یہ کہے گا آنے والے لوگ کہیں گے چاند پر غوثِ آدم گئے تو کیا کامال ہوا آج کا انسان بھی چاند پر جاتا ہے میرے غوثِ آدم سورج پر گئے اس لیے کہ زمانہ مرنے کے لیے ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی کوئی انسان سورج کے قریب تک بھی نہیں جا سکتا اس کی گرمی اتنی ہوتی ہے کوئی سورج کے قریب تک نہیں جا سکتا ہے اسیے میرے غوثِ آدم کی کرامہ تھے سورج میں چلے جاتے تھے پیارے یہ غوثِ آدم کی محفیل ہے اس غوثِ آدم کی شان کو ہم لوگ بیان کر رہے ہیں ہم کیا بیان کرتا سکتے ہیں غوثِ آدم کی شان کو ارے غوثِ آدم اس ذات کا نام ہے جو ماں کے شکم میں ہے تب بھی ورشِ آدم کو ملازع کر رہا ہے ماں کے شکم میں ہے تو ماں کی آواز کو سکھ رہا ہے ماں کے شکم میں ہے تو بغداد والوں کی سلام کو سن رہا ہے ماں کے شکم میں ہیں بغداد والوں کی ملاقات کو سن رہا ہے ماں کے شکم میں ہیں تو پورے بغداد کو ملادہ پرما رہا ہے جو روح زمین پر ابھی آیا بھی نہیں ہے لیکن ماں کے شکم سے ہی پورے بغداد کو دیکھ کیا بات ہے سبحان اللہ ر separation ایک آنے والا غوثے آدم کی بارگاہ میں آیا کتاب کا نام بھجت الرسرار آنے والا آیا اور آنے کے بعد اس نے غوثے آدم کی بارگاہ میں سلام کیا غوثِ آدم نے اس کے سلام کو دو بار جواب والیکم السلام وہ حیرت پر پڑھ گا یہ کیا معاملہ غوثِ آدم فرماتے ہیں انسان سن یہ تیرے دو سلام کا دو مرتبہ جواب اس لئے یہ ہے کہ تُو نے ایک مرتبہ میری والدہ کو سلام کیا تھا میں شکم میں تھا اپنی واقع اور میری والدہ نے حیاء کی وجہ سے اس لئے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے تجھے سلام کا جواب نہ دیا تو نے اپنی ذہن میں خیال کیا سیاد ذہر سلام کا جواب بھی نہ دیا اس لئے تیرے سلام کا ایک عرض میرے اوپر اتھار رہتا تھا آج میں نے معاہدہ کر دیا ایک سلام کا جواب سمولادہ فرمارہے ہیں اور غوثِ آدم کی ذات میں فرماتے میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتیلی پر رائی اپنی ہتیلی پر رائی کا دانا ایک نوجوان غوثِ آدم کی مسجد سے اس کا گزر ہوا غوثِ آدم اثر کی نماز پڑھا رہے تھے وہ نوجوان نے دیکھا غوثِ آدم عبدالقادر چیلا نے نماز پڑھا رہے ہیں جلدی جلدی غوثِ آدم کے پیچھے شامل نماز میں ہو جاؤں تاکہ غوثِ آدم کی ذات وہ ہے میری نماز بھی مکمل ہو جائے وہ انسان غوثِ آدم بھول گیا جلدی جلدی غوثِ آدم کے پیچھے کھڑا ہوا سلام جیسے ہی فیرہ غوثِ آدم نے پرمایا رہے نادان ذرا قریبا تُو نے وضو نہ کیا بغیر وضو کہ تُو جوانت میں شامل ہو گیا وضو کر کر تُو بھارا نماز پڑھ میں آپ سے پوچھتا ہوں غوثِ آدم تو مسلحے تھے یہ تو بہت بعد میں آیا اس نے نیت باندھی اللہ کو اپر کہہ دیا غوثِ آدم کو غوثِ آدم کو کہی سے پتا چلا اس نے وضو نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثِ آدم کو بھی وہ علم دیا گئے وہ پچھلی جماعت والے کو بھی دیکھتے ہیں آنے والے کو بھی دیکھتے ہیں کون وضو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے اس لیے بریلی کا تھاجدار کہتا ہے فاغہ کیا مرتبہ اے خوثِ گے والا تیرا فاغہ کیا مرتبہ اے غوثگ والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم عالی تیرا واہ 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 ونارہ تکبیر آرہ رسالت فائضان غوثل ورا مفتی ساجد رضا صاحب طبلہ آرہ تکبیر آرہ رسالت غوثی آزم کی ذات ہے پیارے غوثی آزم کے مدرسے کی جو لوگ گھاس اکھال کر کھاتے تھے اس وقت کے مریض انہیں بھی شفا آ جاتی تھی اس وقت کے جو مریض ہوتے وہ غوثی آزم کے مدرسے میں آتے اور گھاس اکھال کر کھاتے تو انہیں شفا مل جاتی انہیں کیا مل جاتی یہ گھاس میں کمال نہیں ہے یہ نسبت ہو گئی نسبت اور نسبت سے شہ ممتاز ہوتی ہے حضرت نے فرمایا نا صاحب کہت قرآن نے اس کو تو بیان کیا اس پورے واقعے کو قرآن نے کیا کہا اگر آپ اس کو سنو نہیں اسی واقعے کو جب اصحاب کہت کے پیشے ایک کھتا ہوا تھا تو اصحاب کہت نے اس کو بہتانا چاہتا قرآن نے پور سورے کہت نے اس کو بیان کیا لیکن یہ نہ ہٹا اس نے کہا اللہ مجھے زبان دے اللہ نے زبان دی تو کتے نے کہا تو مجھے بھگانا کیوں چاہتے انہوں نے کہا کہ اس لیے بھگانا چاہتے کہ تو کتا ہے کتا ہے تری خسلتیں بھوکنا تو بھوکے گا کتے نے کہا میری خسلت بھوکنا ہے لیکن تمہارے اوپر نہیں بھوکو تمہیں پہچا تمہیں جانتا ہوں ایک کتا ہو کر ہو سے اولیاء اکرام کو سمجھتا ہے لیکن ایک انسان ہو کر روئی اولیاء اکرام کو نہیں سمجھتا ایک انسان ہو کر اولیاء کو نہیں سمجھتا ایک کتا ہو کر سمجھتا ہے قرآن نے اس کو ذکر بھرمایا جب یہ سابق ہے گار میں چھپے نا تو کف تک سوئی تین سو نو سال تک کتنے تین سو نو سال تک رب نے اس کو فرمایا کہ جب اصحاب کے بھر تین سو نو سال تک اس گار میں سوئی اس گار کا موں دو موں تھے ایک پورف کی طرف اور ایک پچھن کی طرف ایک پورف کی طرف اور ایک پچھن کی طرف جب سورج صوبہ کو نکلتا آپ دیکھیں گے جب سورج صوبہ کو ادھر سے نہیں کلے گا پورف کی جانب سے تو جن کے گھر کے موں پورف کی طرف ہوں ان کے گھر میں سورج کی روشنی آئے گی اور جب وہ ڈوبے گا تو جن کے گھروں کے موں پچھن کی جانب ہوتے ہیں جب وہ ڈوبتا ہے تو سورج کی روشنی آئے گی لیکن اصحاب کے لئے کیا ہوا رب نے سورج کا راستہ ہی بدل دیا رب نے سورج کا راستہ ہی بدل دیا حالانکہ قرآن فرماتا ہے سورج رب کے بنائے ہوئے راستہ اس کی تقدیر سے چلتا ہے لیکن رب نے کیا فرمایا رب نے فرمایا اترہ شمسہ اذا طلعت تظافر سورج جب تو نکلے صبح کو تو ذرا گار سے جھکتے ہوئے نکلنا ذرا گار سے جھکتے ہوئے نکلنا تاکہ تری کہیں روشنی میرے محبوب بندوں کو جگہ نہ دے اور جب ڈوبے تب بھی تو جھکتے ہوئے دوبنا کہیں تری روشنی میرے محبوب بندوں کو جگہ نہ دے اللہ تبارک بتانا نہیں اپنے محبوب بندوں کے لئے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے جی کون کہہ رہا ہے رب کا قرآن قرآن کہہ رہا ہے پیارے صاحبے کہہ تین سو نو سال سکھ سوئے آج تو لوگ کہتے ہیں یار بارہ سال تک صابر پیا نہ کچھ کھایا نہ پیا پھر بھی صابر پیا اب تم بارہ سال تو دیکھ رہا ہوں یا تین سو نو سال قرآن بیان کر رہا ہے جتنا تین سو نو سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا زندہ اور ایسے زندہ نہیں بلکہ کپڑے بھی میلے نہ ہوئے کپڑے بھی میلے نہ ہوئے جب وہ بیدار ہوئے تو ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا ایسے لگتا ہم ابھی سوئے تھے کوئی کہتا ہے گھنٹہ پہلے سوئے تھے اور سوئے کتنا تین سو نو سال تک تو نسبت میں بایاں کرنا نسبت یہاں کتے کو نسبت ہو گئی چلو وہ اصحابے کہہ پہ ولی ہیں مال لیتے ہیں تین سو نو سال تک زندہ رہے لیکن یہ کتہ کیسے زندہ رہا ہے تین سو نو سال تک تین سو نو سال تک یہ کیسے زندہ رہا اسے اصحابے کہہ کا فیض ملتا رہا اسی فیض سے یہ بھی اسے نسبت ہو گئی یہ بھی زندہ رہا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یہی نہیں بلکہ یہ کتہ جنت میں بھی جائے گا اے کتے کو رب کے اولیاء اکرام سے ولیوں سے نسبت ہو جائے تو وہ جنتی بن جائے تم تو اس نبی کا کلوہ بننے والے ہو جس کے صدقے سے اول اللہ نے تمام نبیوں کو تمام اولیاء اکرام کو پیدا فرمایا ہے اگر اصحابے کہہ کو ماننے والا کتہ جنت میں جائے گا تو غوثی آدم کا ماننے والا بھی جنت واہ 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 نعرے تقدیر نعرے رسالت مفتی ساجد رضا صاحب قبلہ نعرے تقدیر نعرے رسالت کیا بات بھئی زندہ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سک سک سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی دور کا دور آتے ہیں واہ 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 اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جن کے گلوں میں پٹے پڑا ہوئے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں گلیوں میں کسی اکل کتہ گھمرا ہو اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا تو آپ سمجھیں گے اور پالتو ہے کسی کا پالا ہوا ہے کوئی اس کا مالک ہے مار ہو گئے تو اس کے مالک سے جھگڑا ہو جائے گا تو اس نسبت کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے میرے گلے میرے گلے میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا وہ شان کے عالم ہے آلہ ذرہ فرماتے ہیں میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا ہم لوگ بھی اسی غوث آدم کی محفل میں آئیں گے پیارے وہ غوث آدم کی آج ہم لوگ مجلس منا رہے ہیں اور بڑے بڑوں نے غوث آدم کو مانا ہے غوث آدم سے پہلے آنے والے ولی جنید بغدادی نے بھی غوث آدم کو مانا ہے جنید بغدادی نے بھی غوث آدم کو مانا ہے بڑے 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 اور غوث آدم وہی ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کینا ان اولیاء اللہ المتقون بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقی اور پریزدار ہوتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے خطبے کے دوران آپ نے کہا ہاں میری گردن پر بھی ہے میری آنکھوں پر بھی ہے غوث آدم کا قدم ہے میرے اوپر تو لوگوں نے پوچھا تھا حضرت آج ہی آپ کو کیا ہو گیا تو آپ نے فرمایا مجھ سے بعد میں اب سے اسی بغداد کی سرزمین پر عبدالقادر جھیلانی پیدا ہوگا میری گدم پر اس کی قدم کی مہور ہے اس لیے اعلان ہوا تو میں نے ان کی قدم کی مہور یہ وہ یہ کون ہے یہ وہ جنید بغدادی کی ذات ہے جو غوث آدم سے پہلے ہیں اتفاہ سے حضور جنید بغدادی کی خانکہ میں ایک مرتبہ ایک چور بڑھ کر آ گیا پہلی مرتبہ چوری کرنا آیا تھا چوروں کے ساتھ وہ لوگ جگہ گھر والے جیسے جگہ گھر والے تو پکڑا پکڑا ہو گئی تو جو ماہیر تھے پرانے وہ تو بھاگ گیا نہ آتا بچارہ بھاگ گیا اب کہاں جاتا بھاگتا 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 حضرت جنید بغدادی خانکہ میں سالا گیا کہاں گیا جنید بغدادی کی خانکہ میں بڑھ گیا کہا بابا مجھے بچا لو پہلی مرتبہ آج یہ کام کیا پکڑا گیا بابا میرے بچے ہیں میری بی بی ہے ان کا کیا ہوگا بابا مجھے بچائیے جنید بغدادی نے کہا جاؤ سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ اس میں جا کر چھپ جاؤ یہ چلا گیا سامنے والے کمرے میں پیچھے سے لوگ پولیس والے آئے پکڑنے والے اس وقت بھی لوگ حفاظت کرتے تھے وہ آئے کہا بابا تمہاری خانکہ میں ایک چھوڑ آکر کہاں آئے تو جنید بغدادی نے کہاں آیا تو ہے سامنے والے کمرے میں ہاں آیا ہے سامنے والے کمرے میں اب اس نے جب آواز سنی تو کہا بابا اگر مجھے پکڑوا نہیں تھا تو چھپایا کیوں تھا میں تو بھگ جاتا تم نے تو پکڑوا دیا چھپا کر بھی کہا بابا تم نے تو چھوڑا نہیں وہ گئے اندر جا کر دیکھا تو کچھ نظر نہ پورے کمرے میں دیکھا کچھ نظر نایا بہار آئے بابا اندر تو کوئی چیز نہیں ہے کیوں مزاق کرتے ہو بابا حضرت جنید بغدادی نے کہا بھئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے وہ ہے اسی کمرے میں تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے نظر آئے یا نہ آئے میرا قصور نہیں ہے تمہاری نظروں کا قصور ہے وہ ہے اسی کمرے میں یہ سن رہا تھا سننے کے بعد اسے میری سوچا بابا اب کے تو چھوڑ گیا تھا لیکن اب تو تاقید کر دی وہ آئیں گے دوبارہ دیکھیں گے آئے دوبارہ کمرے میں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا یہ بھی پسینہ پسینہ ہو گیا اس کا پسینہ چھوڑ گئی کہ آپ کے بچ گیا لیکن اب کے تو کہہ دیا وہ ہے اسی کمرے میں بچنے والا نہیں ہو انہیں کچھ نظر نہ آیا دوبارہ ہے کہا بابا اس میں کوئی نہیں ہے کیوں مزاق کرتے ہو بابا کہا جنید بغدادی نے میرا کیا قصور ہے تمہیں نظر نہ آئے تو میرا قصور کیا ہے اگر تمہیں نظر نہ آئے تو لیکن وہ ہے اسی کمرے میں اسی کمرے میں وہ لوگ چلے گئے لے بابا مزاق کرتے ہو ادھر اسے گسے میں لال پیلا ہو کر باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد کہا بابا وہ تمہیں بچوں کے نصیب سے بچ گیا ورنہ تم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی بچوں کے بی بی کی قسمت سے بچ گیا ورنہ تم نے پکڑوانے میں ایلی سے چوٹی تک کے زور لگا وہ تو بچ گیا تو جنید بغدادی مسکرائی کہا رہ نادان اگر میں جھونٹ بولتا اگر میں کہتا کہ اس کمرے میں نہیں ہے دوسری جگہ ہے تو یہ جھونٹ ہو جاتا اور جو جھونٹ بولتا ہے اس پر خدا کی علانت ہوتی ہے نادان اگر میں جھونٹ بول دیتا تو میں بار گھائرہ پولیس پر پکڑا جاتا میں خدا کے یہاں پکڑا جاتا تو یہاں پکڑا جاتا میں نے سچ بول دیا میں وہاں بچ گیا ورنہ بچ گیا زندہ بات زندہ بات سچ بولنے میں حکمتیں ہوتیں میں بار گھائرہ پولیس سے بچ گیا صفائیوں سے بچ گیا یہ اللہ والے ہوتے کیا ہوتے ہیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں ان کی حراداتیہ ہوتی ہے نیڈالی ہوتی ہے حضرت زنون مصری حضرت زنون مصری مصری کی مسجد میں آپ نماز پڑھتے تو جو بھی یہودی نصارہ آپ کو دیکھتے تو آدائے نماز کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لیتے جلدی بولو یار کیا پڑھ لیتے وہ کلمہ پڑھتے جو بھی دیکھتا ہوں مسلمان ہو جاتا زنون مصری کو آہستہ آہستہ اس بات کی خبر پہنچی کہ لوگ میری نماز کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں تو اب زنون مصری نے مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے باہر نماز پڑھنا شروع کر دیا یہ کوئی ریاہ کاری نہیں یہ ریاہ کاری نہیں تھی یہ مذہبہ اسلام مقصد لوگوں کو مسلمان کرنا تھا اب زنون مصری نے مسجد کے باہر جیسے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو جہاں روز ایک دیکھتا اب تو لوگ دو دیکھتے کبھی دید دیکھتے کبھی دس دیکھتے جو بھی دیکھتا وہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا اس بات کا جب شور ہوا مصر کے اندر تو کفار نے مٹنگ کی یہودوں نصارہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد مٹنگ کی ارے بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے لوگ روز ہماری قوم سے نکل کر ہمارے مذہب سے نکل کر اسلام قبول کر رہے ہیں کبھی دس مسلمان ہوتے ہیں کبھی بیس مسلمان ہوتے ہیں کبھی دو مسلمان ہوتے ہیں کیا کیا جائے کسی نے کہا ایسا کرو زنون مصری کو شہر سے نکال دیتے ہیں کسی نے کہا ایسا کیسے کر سکتے ہو زنون مصری کا قصور کیا ہے اسے شہر سے کیوں نکالو گے کسی نے کہا ایسا کرو زنون مصری کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں کسی نے کہا ایسا بھی کیوں کر سکتے ہو تو ان کا قصور کیا ہے کیوں آگ میں جلاوگے کسی نے کہا ایسا کرو زنون مصری کی نماز پر پابندی لگا زنون مصری کی نماز پر پابندی لگا تو وہ نماز نہ پڑھیں گے لوگ نہ دیکھیں گے مسلمان نہیں ہوگے کسی نے کہا ان کا مذہب ہے وہ نماز پڑھنا ہے کیا حق بنتا ہے کیا ایسا کرو جب تک وہ نماز پڑھیں اپنے تین سو آدمی ادھر بٹھاؤ راستے کے وہ کسی کو جانے نہ دینے جب کوئی جائے گا نہیں راستے سے گزرے گا نہیں تو مسلمان ہوگا ایسا کرو تب ہی یہ میٹنگ پاس ہو گئی تین سو یہودی ادھر بیٹھ گئے اب جیسے کوئی آتا یہودی تو اسے وہ روک دیتے ابھی یہ گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد یہاں سے گزرنا اس لئے کہ زنون مصری نماز پڑھ رہے ہیں ابھی جب ہی جاتا نہیں دیکھتا ہی زنون مصری کو مسلمان نہیں ہوتا ایک دن پورا گزر گیا یہودیوں نے میٹنگ جو ہوئی تھی مشورہ جو ہوا تھا اس پر بابلے میں سوچا اور کہا لوگوں سے بتاؤ کہ آج کے دن کوئی مسلمان ہوا پورا دن گزر گیا لوگوں نے کہا ہم میٹنگ میں کامیاب ہو گئے ہیں کوئی مسلمان نہیں ہوا جہاں روز دو ہوتے تھے کہاں دیکھو ہم لوگ کامیاب ہو گئی نا دوسرا دن گزرا تیسرا دن گزرا پھر انہوں نے کیا آنے والے اس سے پوچھا کیا ہوا بھئی بتاؤ جلدی کوئی مسلمان ہوا ہے تین دنوں کے اندر کسی نے کہا تین دنوں کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہوا تینوں نے سوچا اب ہم مشورہ میں کامیاب ہو گئی خوشیاں بنائی شراب اچھلنے لگی ڈنکے بجنے لگے جیسے خوشی میں جھوم رہے تھے ایک دورتہ ہوا آنے والا آیا اور آنے والے نے کہا ارے کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا خوشی میں جھوم رہے ہیں مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں مٹن میں کامیاب ہو گئے آنے والے نے کہا ارے خوشی مت بناو ماتم کرو ماتم ماتم کرو انہوں نے کہا ماتم کا کیا مطلب ہے رونے کا کیا مطلب ہے خوشی کا مطلب ہے آنے والے نے کہا ارے ماتم کا مطلب تو ہے ماتم ماتم ہی کا دین ہے اس لیے روز تو دو ہوتے تھے دین ہوتے تھے اور آج تو جو تین سو تم نے ہیتھر بٹھائے نا انہوں نے بھی دیکھا جو تین سو ہیتھر بٹھائے انہوں نے بھی دیکھا اب دو دین نہیں ہے آج تو چھہ سو کلما پڑھ کر مسلمان آہ واہ واہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فائزانِ غوصل ورا فائزانِ عالی حضرت مفتی ساجد رضا صاحب قبلہ آج دو دین نہیں ہوئے آج چار بات نہیں ہوئے آرے اب تو چھہ سو کو چھہ سو کلما پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں واہ 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 اس لیے ماتم کرو ماتم خوشیمت بناو تو اللہ والے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے گئے نکاحیں مردے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو تو قیمل پیداک تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں واہ 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 زندہ بات زندہ باہر کیسے میں تقریر کو آخر کی طرف لے جا رہا ہوں وقت تو بہت کم ہے ورنہ پوری رات بھی میں آپ کو سنا سکتا ہوں غوثِ آدم کی تعلق سے حضور غوثِ آدم کی ذات کو ہے انہی کے ماننے والے ہیں یہ لوگ جنہ میں ذکر کر رہا ہوں سب کے اوپر انہ کی مورلہ بہت ہوئی ہے کس کی غوثِ آدم غوثِ آدم رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ اپنی واللہ مطرمہ سے کہا اے میری ماں ہر ماباپ کا حسان اولاد کے اوپر ہوتا ہے اور ہوتا بھی کوئی شک کچھ نہیں ہوتا لیکن اے میری ماں میں نے بچپنے وہ تمہاری حفاظت فرمائی ہے میں نے اپنی پیدائی سے پہلے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تم میں نے تمہارے اوپر حسان کیا تمہ نے کہا بیٹا ارے ماباپ کا حسان ہوتا ہے اولاد کے اوپر لیکن بیٹے کا حسان اور تم نے کیسے کیا کہا ماں سننا چاہتی وہ کہاں بیٹا بتاؤ تو حضور غوثِ آدم فرماتے ہیں اے میری ماں جب میں تمہارے شکم میں تھا تم اپنے کمرے میں تھی ایک فقیر تمہارے دروازے پر بھیگ مانے کے لئے آیا تھا آپ فرماتی ہاں آیا تھا کہاو جب آپ نے اس کو بھیگ دی بھار کو ہاتھ نکال کر تو اس کی نگاہ آپ کے سونے کے کنگن پر پڑی اس کی نیت بگڑ گئی اس نے آپ کے اوپر چھپٹا کیا اندر آپ کے کمرے میں داکل ہو گیا اے میری ماں ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا غوثِ آدم کی ماں فرماتی ہے ہاں بیٹا ایسا ہوا تھا تو غوثِ آدم فرماتے ہیں اب یہاں سے آگے آپ بیان کرو آگے پھر کیا ہوا تھا بیان کرو غوثِ آدم کی ماں فرماتی ہے اے بیٹا کہ اس فقیر نے میرے اوپر حملہ کیا میرے کنگن کو چھیننا چاہا وہ اندر داخل ہوا کوئی ایک شیر نمودار ہوا اس شیر نے اس فقیر کو چیر پھار کر دیا اس کو بھئی جان سے مار دیا آپ فرماتے ہیں اے میری ماں ایسے آدم میں اگر وہ شیر آپ کی حفاظت نہ کرتا تو واللہ کیا ہو جاتا لیکن اے میری ماں اس شیر نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے بتاؤ اس شیر کا حیثان تمہارے اوپر ہوا گے نہیں ہاں فرماتی ہیں ہاں بیٹا اس شیر کا حیثان میرے اوپر اس نے میرے عزم کو بچایا ہے اس نے میرے ایمان کو بچایا ہے حضور خوثِ آدم فرماتے ہیں اے میری ماں وہ شیر کوئی جانور نہیں تھا تیرا بیٹا اب ترکانٹر جیلا نہیں تھا جو پیدائی سے پیلے شیر کی شکل میں آگر تری ہی حفاظت کر رہا نعرے تکبیر نعرے رسالت فائزانِ غوثِ الورا غوثِ آدم کونفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ بات زندہ بات او میری ماں سننا چاہتی ہو اور بھی کیا اس سے پیلے کہا ایک مرتبہ تم اپنے باپ کے باغ میں امہوروں کے باغ میں گئی تھی بھائی شکم میں تھا تو آپ نے امہور کے ایک پیل پر امہور کے خوشے کو توڑنے کی نیہاٹ چلایا تھا آپ فرماتی ہاں چلایا تھا تو آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا آپ فرماتی ہاں ہوا تھا تو آپ نے وہ ہاتھ کھنیچے کھیچ لیا تھا کہاں ہوا تھا تو آپ فرماتے ہے امہ یہاں سے آگے تم بیان کرو ماں فرماتی ہاں بیٹا جب میں امہور کے باغ میں گئی میں جب بھوک لگی ہوئی تھی میں نے جیسے امور کو توڑنا چاہا اس کے خوشے کو توڑنا چاہا اچانک میرے پیٹ میں درد ہو گیا تو میں نے اپنے ہاتھ کو واپس کھیچ لیا میں نے دوبارہ پھر توڑنا چاہا پھر دوبارہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا پھر میں نے اپنے ہاتھ کو کھیچ لیا مجھے بھومتی دی سے لگی تھی میں نے دیسری مرتبہ امور کے خوشے کو توڑنا چاہا دیسری مرتبہ پھر پیٹ میں درد ہوا میں نے اپنے ہاتھ کو کھیچا اگر آپ اس کو دوڑتی تو وہ بچوں آپ کو کٹتا وہ بچوں آپ کو درد ہو جاتا وہ بچوں آپ کو کٹ لیتا تو آپ کو تکلیف ہوتی کہاں ہاں ہوتی تو آپ اپنا باتے اگر کسی نے آپ کو اس بچوں سے بچایا ہو تب اس نے آپ کی ہی پاس نہیں کی ہے اس نے آپ کو احسان نہیں کیا بچانے والی نے کہاں بیٹا احسان کیا ہے وہ اسے آدم فرماتے ہیں میری ماں میں تمہارے شکم سے دیکھ رہا تھا کہ انگور کے کوشے میں بچوں بیٹا ہوا ہے میری ماں توڑے گی انگور میری ماں کو ڈنک مارے گا اس لیے جب آپ توڑتی تو میں پیر میں درد کرنا شروع کر دیتا آپ ہاتھ کو واپس کچھ لیتی جب آپ تیسری مرتبہ بھی نہ مانی تو پھر میں نے خود اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ انگور کا خوشہ ٹھولا زبین پر پھینکا اس سے بچوں نکل کر بھاگا اے میری ماں بچوں اپنے آپ نہیں بھاگا ہے بلکہ توڑنے بالا بھگانے بالا تیرا بیٹا غوث آدم واہ 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 زندہ باہ زندہ باہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب تیرے بیٹے نہیں یہ کام کیا ہے یہ غوث آدم ہے جو پیدائیس سے پہلے ہی اپنی ماں کی حفاظت کر رہے ہیں یہ غوث آدم کی حفاظت ہے وہ پیدائیس سے پہلے ہی ماں کی حفاظت اب نہیں ہوتی ہے یار اب تو ایک ماں باپ پانچ بیٹوں کو پال کر بڑا کر دیتے لیکن پانچ بیٹوں سے ایک ماں نہیں پلتی ہے پانچ بیٹوں سے ایک ماں نہیں پلتی ہے پریشان ہو جاتا یا کیا کروں گا کبھی نانے کے لیے سابون تک نہ لکے دیتا کبھی دبائی بھی نہ لکے دیتا اور اگر مرسلین کے امی آ جائیں شادی ہو جائیں مرسلین کے امی تمہیں چپ ہو جاؤ اس کی تو پتیہ ہے بھوکن دو اس کا تو بھوکن ہے چپ ہو جاؤ اس کو عدب سے پتیہ ہو گئی پیارے یہ ماں ہے ماں ہے ماں کو جانتے ہو کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ماں کے اوپر یہ اگر نیٹ پر ڈھونگا تو ماں کے اوپر بھی تقریر ہے ماں کے اوپر سنیں گا آپ عظمتِ والدین کے تعلق سے تو ماں کی ذات وہ ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہوئے اس یہ حدیث سن لو ماں کے اوپر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہارے لئے جنت بھی ہیں اور جہنم کیا جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں خدمت کرلو کہ تو جنت مل جائے گی خدمت نہ کرو کہ تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے ماں بہتی ہے خوصی آدم ہے جو بھی میں ولی بنا نبی بنا سم ماں باپ کی خدمت سے کوئی بھی تاریخ اٹھائیں آپ کسی ولی کی اٹھائیں جس نے اپنی ماں باپ کی نافرمانی کی ہو اور ولی بنا کتب بنا ہو وہ خوص بنا ہو وہ خاجہ بنا ہو کوئی نہیں بنا سم ماں باپ کی دعاوں سے حاصل ہوتا ہے جس کو بھی ماں باپ نے دعائیں دیتی ہیں قسم خدا کی وہ بیٹا چمک گیا ہے اور چمکتا بھی کیوں نہ جب ماں دعا دیتی ہے نہ اور ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا وہ سے آدم ہوتا ہے بیٹا کیا ہوتا ہے لیکن اب تو ماں بھی تو ایسی ہے ماں بھی کیا ہے ایسی ہے ماں کو دودھ بھی پلا رہی ہے ادھر بمبئی کے بھڑیوں کو بڑھوں کو بڑھان سکتا ہے ادھر LCD چل رہی ہے ادھر TPP چل رہی ہے دودھ بھی پلا رہی ہے خود بھی تھرک رہی ہے خود بھی تھرک رہی ہے نماز کے ایک تیمت ہے خدا کی رضا کے لئے دن میں ایک مرتبہ کپڑے بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے ہاں بچوں نے پشاپ کر دیا کیسے نماز پڑھیں خدا کی رضا کے لئے دن میں ایک جوڑی کپڑے بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن شوہر کی رضا کے لئے دن میں دس مرتبہ بھی بدلے گی خدا کی رضا کے لئے ایک بچ بھی بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ عورت بھی تو اپنے اوپر رہن کریں اپنے حالات کو دیکھیں عورت کو یہ سمجھتی ہے کہ نمازیں مردوں پر اوپر ہی ہیں ہمارے اوپر نہ ہے بس ہمارے اوپر تو کھانا بنانا ہے اور کچھ نہیں ہے انہیں تو یہ ہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے ارے تم بھی کنیز فاطمہ ہو اور عورت تو وہ ہوتی ہے عورت جانتے ہیں آپ کون ہوتی ہے عورت کی آواز بھی ہوتی ہے وہ عورت جس میں کبھی اپنے شوہر کے لئے زینت نہ کی ہو اللہ نے عورت کے سمجھوار کو جائز کہا ہے جائز ہے عورت بن سمرے جائز عورت کے لئے کہ وہ نکار پیدا کرے زینت کرے کس کے لئے شوہر کے لئے کس کے لئے شوہر کے لئے لیکن اب الٹا ہے شوہر کے سامنے تو ایسی رہے گی لیکن جب مارکٹ جائے گی تب کالا پیلا لال گلاوی بتا کیا کیا لگے گا اور بال تو پورا آئی فون ہے بال کیا پرے جس آج کے لئے لڑکوں کو پاس وہ موبائل آئی فون تو وہ جن میں اوپر بھی رکھتا سیپ کو اوپر دکھاتا کہ میرے پاس بھی آئی فون ہے ایسی عورتیں بھی کم نہیں ہیں بالوں پر شمپو لگا کر گروتے کے پیچھے ڈالیں کہ دیکھو یہ بھی آئی فون سے کم نہیں کم نہیں یہ حالت ہے اپنے اوپر رحم کرو اگر ماں نیک ہوتی ہے تب بیٹا نیک ہوتا ہے اگر ماں نیک نہیں ہوتی ہے اسی ماں کی وجہ سے نہ جانیں اس ماں کے شکم سے کتگن جنم لیا ہے اسی ماں کے شکم سے غوثِ آدم بھی پیدا ہوئے اسی ماں نے صدیق اکبر کو بھی جنم دیا اسی ماں نے فاروقِ آدم کو بھی جنم دیا اسی ماں نے مولا علی کو بھی جنم دیا اسی ماں نے غوثِ آدم کو بھی جنب دیا اسی ماں نے غریب نباس کو بھی جنب دیا اسی ماں نے اعلیٰ حضرت کو بھی جنب دیا اگر ماں نیک ہوتی ہے تو جناب بیٹا بھی نیک ہوتا ہے اور ماں نیک نہیں ہوتی بندکار ہوتی ہے تو بیٹا بھی بندکار ہوتا ہے اس لیے ماں باپ بچے ہو تو اللہ تبارک بطالہ ماں باپ کی نسبت سے ماں باپ کی عادتیں بیٹو کے انتر ڈالے گا اگر ماں اچھی ہوتی ہے حسل بارا کی ماں ہوتی ہے خوصے آدم کی ماں ہوتی ہے تو بیٹا غوصے آدم ہوتا ہے اگر ماں خاجہ قریب نواز کی ہوتی ہے تو بیٹا قریب نواز ہوتا ہے ماں اچھی ہوگی سبحان اللہ ماں تو اچھی نہیں ہے پورا ان تو پچھر دیکھیں رات تو سوچ رہی گا میرا بیٹا غوصے آدم پیدا ہو ایسا کیسا ہو جائے ایسا نہیں ہو جائے کبھر کوئی دھان باؤ گے تو دھانی تو کٹ ہو گے گیاوں گو گے تو گیاں گا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دھان باہر گیا ہوں گا جیسی پرورش بیسے ہی بچہ اپنے آپ کو سمالیے غصے آدم کا فیض آپ لیجئے اولیاء اکرام سے محبت کیجئے میرا یقین میرا وجدان گولتا ہے اگر تم لوگ یوں ہی نسبت کرتے رہے اولیاء اکرام سے تو اولیاء اکرام سے فیض سے آپ مالا مال ہوتے رہیں گے لیکن ساتھ میں اتنا بھی ہے کہ نمازوں کی پاوندی کرو نمازوں کی پاوندی کرو دوہزار کلومیٹر چار ہزار کلومیٹر مزاروں پر چکل لگائے ایک وقتی نماز نہ پڑے تو کیا آنکھیں کچھ نہیں بے شک کچھ نہیں اب تو جا کر دیکھو یار مزاروں پر بھی کیا حال مجاویروں کا کم نہیں ہے ڈانکو ہوگے اور عجمیر کے مجاویر تو پک کے ڈانکو عجمیر کے جو مجاویر ہیں ان سے بڑا رکیت نہیں ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں زبردستی بھی تو چھیلنا ہے اگر تو وہاں گئے گا تو ہمیں درگاہ میں جانا ہے اندر تو گردن کو تب جھپا گا زبردستی جب پیسے دے دے گا بغیر پیسے کے تو دربارے گریم انہوں نے حاضر 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 اور زبردستی جو وہاں ڈان دے چادر پیلا گئی تو مجمیر کے جو مجاویر ہیں وہ کامران چرسی چشتی نہیں چرسی کامران چرسی سرور چرسی چشتی نہیں ہے چرسی لوگ ہیں جو پوری قوم کو یہ بدنام کر رہے ہیں پورے مزار کا پیسہ کھا گئے ہونا تو یہ چاہیے بچوں کے لئے یونیورسٹی قائم کریں مدر سے کھولیں بچوں کو عالی تعلیم دلائیں تم لوگ پاس اتنا پیسہ جاتا ہے لیکن یہ نشا کرتے ہیں نشا کرتے ہیں تو مزار پر جانے والے حضور غریب نماز کے مزار پر جاؤ حاضری دے لیکن وہاں کے مجاگروں کو پیسہ مت دو اسے آدم کے نام سے حضور غریب نماز کے نام سے فارتیہ کرو آپ نظر و نیاز کرو وہاں پیسہ مت ڈالو وہ ڈاکو لوگ ہیں اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ زندگریہ تو کبھی اور آپ سے ملقات ہوگی کہیں سننے میں جو کمی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے معاف فرمائے انشاءاللہ زندگریہ تو کبھی آپ سے مفصل مدلل آپ سے خطاب ہوگا پرپردگارِ عالم عمل کرنے کی تحفیق فرمائے ناکست معلومات کی روشنی میں اگر کوئی کرتی ہوگا یہ لما فرمائے کلمہ تکی پڑیے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ نویڈا کے سنی مسلمان و زندہ بات اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے وآخر دابانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم